اسلام علیکم جیسے کہ آپ میری پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں کہ نو مئی سن دو ہزار بائیس کوہ سلمان کے پہاڑی سنسلے میں چولغوزے کے جنگلات میں لگیوی آگ فی الحال کابو سے باہر ہے مبینہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آگ اسمانی بجلیے گرنے سے لگی ہے یا پھر مقامی لوگوں کی کسی غفلت کی وجہ سے پھیلی ہے دیویجنل کمیشنر جوب محمد بشیر احمد بازعی اسسسٹن کمیشنر شیرانی اجاز جعفر پاک آرمی کی جوان محکمہ ہیلتھ پی ڈی ایم ای کے ٹیمیں اور مقامی اقوام کے ناجوان دن بھر امدادی کاموں اور امدادی کاروائیوں میں مصروف ہیں لیکن دشوار گزار پہاڑی سطح مطفق کی وجہ سے امدادی کاروائیوں میں شدید مشکلات کا سامنا ہے محکمہ جنگلات حکام کے مطابق شیرانی کے علاقے سرغلائی سرلکائی اور چمزائی کے جنگلات میں آگ مزید پھیلنے کا خدشہ ہے ان جنگلات میں لگوی آگ کو بجانے کے لیے فضائی آپریشن تیز کرنے کی اشد ضرورت ہے یہاں کچھ پہاڑوں پر مقامی لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں یہ لوگ وہاں سالوں سے قیام پذیر ہیں دوستوں آئیں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتے ہیں جس میں ان لوگوں کو کس طرح سے محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے فورس کیا جا رہا ہے لیکن یہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہیں مختلف شہروں سے آئیں وی امدادی ٹیمیں اور پاک کارمی کے جوان بہت حمد اور غوصلے کے ساتھ ان لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آئیو سی این اور ڈبلیو ڈبلیو ایف اداروں کے ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ چلغوزوں کے قدرتی جنگلات زوب ڈسٹریک شیرانی کوہ سلمان کیسہ غرمی واقع ہیں ایران اغوانستان اور بہت سے ممالک کو یہاں سے چلغوزے بھیجے جاتے تھے یہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش یہی قدرتی جنگلات ہی تھا جو کہ اس بہرہم آگ کی نظر ہوتا جا رہا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ جلد سے جلد اس آگ کو بجھانے میں حکومت اپنے خدمات تیز تر کر دے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دن تو اس جنگلات میں جیسے تیسے یہ لوگ اور جانور گزار لیتے ہوں گے لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان جنگلوں میں رہنے والی جنگلی حیات اور یہاں پہ رہنے والے مقامی لوگوں کے لیے رات بسر کرنا اس جنگل میں لگی ہوئی آگ کے ساتھ کس قدر مشکل ہو سکتا ہے اور دوستو اگر آپ اس جنگلات کے متعلق مزید انفرمیشن چاہتے ہیں تو میں آپ کو ڈسکرپشن باک میں لنک دے دیتی ہوں آپ میرے چینل پہ جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگ یہاں پہ چلغوزے کا کاروبار کرتے تھے ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور بیل کا ایکن دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی تمام نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تینکیو سو مچ اللہ حافظ